مفتی تارک مسود اسپیشل اضافہ ہو رہا ہے کوئی کسی کے ٹانگ ٹوٹ رہی ہے کسی کے لاتری کھل رہی ہے تو اس میں ہمیں یہ بتایا کہ بہت سے خفیہ طریقے سے ایسے تقوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر غلط لگتے ہیں لیکن اس میں ہماری مسئلہ توتی اگر ہم تقوی اختیار کریں اب وہ جو کنجوس قوم تھی جنہوں نے مہمانوں کو پوچھا بھی نہیں دیوار سیدھی ہو گئی وہ صبح کہہ رہے ہوں گے زبردست کوئی فرشتہ دیوار ہماری صحیح کر کے چلا گیا محلے کی ان کمبختوں کو نہیں پتا کہ اس میں تمہارا نقصان ہوا ہے اور وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ ماباپ نیک تھے یتیم بچے اللہ نے ان ماباپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کا کیسے خیال کروایا ہے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے انہوں نے کہا میں بات تو بالکل صحیح تھی بات بالکل کیونکہ پیغمبر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا یہ بخاری کی حدیث ہے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کچھ علم ہم نے دوسروں کو بھی دیئے تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تو خضر علیہ السلام سے ملقات ہوئی خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیجائے تو اب میرے ساتھ سفر آپ نے جو کرنا ہے اس میں پورے سفر میں آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے اعتراض نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے بھیجائے اور میں بھی اللہ کی طرف سے معمور ہوں تو میں کوئی کام غیر شرعی نہیں کروں حضرت موسیٰ نے کہا ایگریمنٹ کر لیا بھئی ٹھیک ہے بھئی ہمارا وعدہ ہے تو خضر علیہ السلام چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے تو جب گئے ہیں تو کشتی میں جب بیٹھے ہیں تو کشتی کنارے پہ لگنے والی تھی اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا پھاڑ دیا اس کو عیب دار بنا دیا موسیٰ علیہ السلام نے فوراں بولا اخرقتہا لطغرقہ اہلہا کشتی کو داغدار کر دیا اس سے تو لوگ مر سکتے تھے خضر علیہ السلام نے فرمایا اَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَعِيَ سَبْرَ اے موسیٰ تُو میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتا میں نے کہا تھا حضرت موسیٰ کو ایک دم خیال ہوا بلکل بھئی یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھ پر زیادہ سختی نہ کریں اب میں بادا کرتا ہوں میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا پھر آگے گئے ہیں لَقِيَهُ غُلَامًا ایک نوجوان لڑکا خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ایک پاکیزہ معصوم لڑکے کو آپ نے ختل کر دیا لَقَدْ جِيْتَ شَيْئًا نُقْرَ یہ تو بہت بہت بڑی غلطی کی یہ چھوٹی موٹی ہوتی میں چھپ رہتا بھٹا پھار دیا تھا چلو یار وہ کشتی منہ مار دیا منہ ہی مار دیا آپ نے علماء کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بول رہے تھے نا بظاہر تو یہ عیب ہے بظاہر لیکن حقیقت میں یہ خوبی ہے پیغمبر کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ان کو غلط نظر آئے وہ خاموش نہیں ہوتے مبلخ تو کہاں خاموش ہوتا ہے تو یہ حضرت موسیٰ کا کمال تھا کہ بھئی غلط بات پہ کیسے خاموش رہا ہوں پھر انہوں نے کہا اَلَمَّا قُلْ لَكَا میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتی یہ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا نیک بندہ ہے اگر اللہ نے بتایا نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ ان کو ڈیلیٹ کر چکے ہوتے کہ جب بندہ مارا نہ وہ کہتے ہیں تُو نے یہ بندہ کیسے مارا میں نے تو ایک مکہ مارا تھا غلطی سے بندہ مارا تھا اب میں جان کر بتاتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ان کو اعتراض کیا کہ ایک معصوم لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا انہوں نے کہا نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ نے فرمایا ان سألتک عن شیئیم بادہا فلا تصاحبنی بس میری سزا یہ ہے کہ اگر اب میں آپ کے کسی کام پر اعتراض کروں تو آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ اپنی سزا خود ہی تجویز کر دی آگے گئے ہیں مسافر تھے ایک بستی میں ٹھہرے ہیں ان لوگوں سے کہا بھئی ہم مسافر لوگ ہیں تھوڑا سا مسافروں کے لیے اکرام کا انتظام ہو جائے بستی والے ایک نمبر کے کنجوس لچڑ ایک حالانکہ مسافروں کی تو ہر آدمی خدمت کرتا ہے مدد کرتا ہے فخر کرتا ہے بستی والوں نے کچھ بھی نہیں دیا ایک دیوار گرنے والی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم پہلے ہی مسافر ہیں بھوک لگ رہی ہے کھانے کے پیسے ہیں نہیں یہ ایک موقع آیا تھا پیسے کمانے کا عجرت کمانے کا آپ دیوار سیدھی کر دیتے ہم نے منع نہیں کیا لیکن ان سے کہتے بھائی اتنا کمیشن لوں گا پھر میں دیوار سیدھی کر دوں گا حضرت خضر نے فرمایا ہادا فراق بھینی اب میرا اور آپ کا راستہ کیا ہے جدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قرآن میں واقع ہے جب نبی نے حدیث میں یہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے تھوڑا سبر کر لیتے اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی تو جلالی پیغمبر تھے نا اور دیکھو ایسے جلالی پیغمبر قوم کیسی نالائق ملی ہے قوم بالکل ہی الٹی کتنا ستایا ہوگا تب ہی حدیث میں ایک موقع پر کسی نئے ایک شخص اسلام قبول کیا ان کے دل میں ظاہر ہے جو نئے نئے مسلمان ہوڑے تھے فتح مکہ کے بعد فوری طور پر اسلام دل میں راسخ نہیں ہوا تھا تو کسی نے اعتراض کیا مالِ غنیمت پر کہ اس دفعہ مالِ غنیمت میں انصاف نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غزب سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ پیغمبر اگر غنیمت میں انصاف نہیں کریں گے تو کون کریں گے یہ تو کتنا بڑا اعتراض ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے انہیں اس سے زیادہ ستایا گیا اور انہوں نے سبر کیا یعنی نبی کو ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے سبر کی قدر ہوئی کہ ایک اعتراض میرے اوپر جو مجھ پر ایمان لا چکا ہے انہوں نے کیا تو مجھے کتنی کتنی تخلیف ہوئی نا ایک اعتراض کافر کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک مومن کی تو اپنوں پر تے اعتراض جو کوئی کرے تو اس سے تو بڑی تخلیف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہوا غزب سے فرمایا کہ اگر پیغمبر غنیمت میں خیانت غنیمت میں عدل نہیں کریں گے تو کون کرے گا پھر آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے جن کو اس سے زیادہ ستایا گیا اور انہوں نے سبر کیا تو حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ماذا اللہ موسیٰ علیہ السلام بے سبرے تھے یہ تو ایک جزوی واقعہ تھا اس لئے آپ نے فرما دیا کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے اگر سبر کرتے تو اور بھی بہت سارے واقعات سامنے آ جاتے پھر ان خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے یہ سب اللہ کے حکم پہ کیا ہے پہلا کام وہ کشتی جس کو میں نے توڑ کے برابر کی توڑ دیا بجا اس کی یہ تھی وہ کسی آگے ظالم بادشاہ تھا عیبدار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا اور جو کشتی صحیح سالم ہوتی تھی اس کو رکھ لیتا تھا تو اللہ نے چاہا کہ یہ کشتی اس ظلم سے بچ جائے یہ ایک پھٹا تو بات میں لگانا آسان ہے نا لیکن پوری کشتی چھوڑوانا بڑا مشکل کام ہے اس کے ماں باپ نیک انسان تھے اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کو موت دے کر اس کے بدلے میں کوئی نیک صالح بیٹا دیں ان کو تو اللہ کے حکم پر میں نے اس کو قتل کر دیا اور تیسرا جو دیوار تھی اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا ان کے والدین نیک صالح تھے تو اگر یہ دیوار گر جاتی محلے کے کنجوس لوگ جنہوں نے ہمیں اکرام بھی نہیں کیا ہمارا یہ سارے کروڑ روپے کے خزانے کے مالک بن جاتے تو اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ دیوار ابھی نہ گرے بچے جوان ہو جائیں گے مضبوط بن جائیں گے پھر ان کو پتا چلے گا ہمارے والدین نے یہاں خزانہ دفن کیا تھا تو والدین کے خزانہ ان کی ملکیت میں آئے گا تو یہ یہ اللہ نے ہمیں واقعہ کیوں سنایا اس لیے کہ اس میں ہمیں اسباق ملتے ہیں اسباق یہ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں تکوینی کام ایک ہوتے ہیں شریعت تشریعی کام تشریعی کیا ہے نماز روزہ حج زکاة یہ اللہ کے آرڈر ایک ہوتے ہیں تکوینی دنیا میں نظام کائنات چل رہا ہے نا تو بہت سارے کام اللہ فرشتوں سے لے رہے ہیں یہ تکوینی کام کہلاتے ہیں کوئی بیمار ہو رہا ہے کوئی ٹھیک ہو رہا ہے کسی کے جس میں اضافہ ہو رہا ہے کوئی کسی کے ٹانگ ٹوٹ رہی ہے کسی کے لاتری کھل رہی ہے تو اس میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ بہت سے خفیہ طریقے سے ایسے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر غلط لگتے ہیں لیکن اس میں ہماری مسئلہ توتی اگر ہم تقوی اختیار کریں اب وہ جو کنجوس قوم تھی جنہوں نے مہمانوں کو پوچھا بھی نہیں دیوار سیدھی ہو گئی وہ صبح کہہ رہے ہوں گے واہ واہ زبردست کوئی فرشتہ دیوار ہماری صحیح کر کے چلے گیا محلے کی ان کمبختوں کو نہیں پتا کہ اس میں تمہارا نقصان ہوا ہے اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ ماباپ نیک تھے یتیم بچے اللہ نے ان ماباپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کا کیسے خیال کروایا ہے کہ غیب سے اللہ ان کے خزانوں کی حفاظت کر رہا ہے اس میں ہمیں سبق ملتا ہے آپ اگر نیک ہیں اس کی برکتیں آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں سمجھتے ہو اسی طرح وہ ماباپ تو سوچ رہے ہوں گے ہمارا نوجوان لڑکا مر گیا ہائے پتہ نہیں کوئی ان نون آدمی قتل کر کے چلا گیا بھائی اچھا سوچو یہ تمہارے حق میں کیا ہوا ہے بہتر ہوا ہے اب ہمیں نہیں بتا کیا بہتر لیکن جو ہوا ہے بہتر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب میں کچھ تقوینی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ فرشتوں سے بھی لے سکتے ہیں انسان سے بھی لے سکتے ہیں کام لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو یہ خضر سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ اللہ شہد اس سے بھی کوئی تقوینی کام لے رہا ہو یہ جو عامل و عامل ہیں ان سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آج کوئی بندہ کسی کو قتل کرے اور کہے اللہ کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ یہ معصوم جان ہے تو آپ اس بیس پر وہ رہا نہیں ہو سکتا اس پہ کیس چلے گا اور فانسی پہ اس کو لٹکایا جائے کیونکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی تھی نا اور وحی دلیل قطعی ہوتی ہے آج کسی کے بارے میں ہمیں وحی نہیں ہو سکتی لہذا آج کوئی ٹوپی ڈراما اٹھ کے کشتیاں توڑ رہا ہے تو لگا دو ایک کیچ کے کہ تیرے باپ کی کشتی ہے وہ بولے میں نے اس لیے جوڑی توڑی کہ ایکچولی میں بزرگ ہوں مجھے الہام ہوا خواب آیا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ پنچر موٹر سیکل کو چھوڑ دیتا ہے اور ہوا والی موٹر سیکل کو میں ایک دفعہ جا رہا تھا پنچر کیلیں پڑیوی تھیں سڑک پہ میری بائیک پنچر ہوئی آگے پنچر والے کی دکان میں نے کہا وارڈ کیا ڈراما ہے یار اس نے خود ہی کیلیں ڈالی ہوئی جو آئے گا یہاں میں نے تو نظر پڑ گئی اب وہ کیلیں وارڈ کیا سکتا تھا تکوینی کام ہے یہ میں نے کیلیں اس لئے ڈالی ہیں کہ تمہاری بائیک پنچر ہو مجھے رات خواب میں تین دفعہ حضرت بزرگ آئے تھے انہوں نے کہا تھا مفتی صاحب صبح جامعہ جاتے ہیں یہاں سے بائیک پنچر ہو جاتی ہے تو پنچر ہوگی تو آگے دہشتگرد بیٹھا ہوا ہے وہ انتظار میں تھا ہدف بنا کے رکھا ہوا تھا تو پنچر ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ وہ اتنی دیر انتظار نہیں کرے گا وہ گھر چلا جائے کچھ بھی کہاں نہیں بنا سکتا ہے تو اب یہ ٹوپی ڈرامے خضر علیہ السلام کے برحق ہونے پر تو قرآن کی دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوئی تھی آج کوئی یہ نہیں کر سکتا کیونکہ خضر علیہ السلام کے نام پہ آج بہت سے روک چورن بیچ رہے ہیں بیٹھ گئے یعنی ان کے نام کا مطلب ان کی دلیل دیکھے کہ یار وہ بھی تو تقوینی کام کر رہے تھے نا تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں یعنی ہمارے جتنے الٹے الٹے کام ہیں ان میں کوئی راز ہے یہ کیا ہے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بھائی یہ کچھ بھی الٹا پلٹا کر رہے ہیں کچھ ہے کچھ ہے روحانی ٹوپی ڈراموں کی آپ باتیں سنیں نا ایک لفظ بھی سمجھ بھی نہیں آیا گیا بول کیا رہا ہے موکل ایسے اسی باتیں کریں گے یہ بس یہ وقت پورا ہو گیا ہے موکل کرتے ہیں نا ہمزاد اور پتہ نہیں کیا آپ کی کوپڑی میں آئے گئی نہیں نہ آپ نے یہ فیزکس میں پڑھی نہ کیمیسٹری میں آپ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہے اس کے مرید کہیں گے یہی تو پہنچے ہوئے ہونے کی علامت ہے ایسی باتیں جو آپ کے باپ کو بھی پتا نہیں ہیں تو اس لئے سیدھا سیدھا ہم اس کے مکلف ہیں جو غلط کرے گا اس کو سزا ملے گی جو صحیح کرے گا اس کو جزا ملے گی بہت دور اندیش نتائج کے ہم مکلف نہیں ہے تو سو دفعہ بھی خواب آ جائے اب خواب کی بیس پہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سمجھتے ہو دیوار سیدھی کر سکتے ہو دیوار گرا نہیں سکتے بندے کو علاج کر کے ٹھیک کر سکتے ہو خواب کی بیس پہ آپ ڈاکٹر صاحب کینسر کا علاج کر رہے تھے کسی کا ان کو خواب آیا یہ بچہ اللہ کا نافرمان بنے گا ماں باپ کو ستائے گا ملک اور قوم کے لیے نقصان کا سبب بنے گا صبح اوٹ کے انہوں نے زہر کے انجیکشن لگا دی اور کہہ رہے ہیں مجھے تین دن سے مسلسل کی خواب آ رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب آ جاؤ گڑی نو سیٹھتے لا دو گڑی نو سیٹھتے لا دو کیس چلے گا آپ کے اوپر اور آپ کے بھی اسی قسم کا ٹھیکہ دھوکا جائے گا تو اس لیے اس واقعے سے کوئی دھوکا نہ کھائے